اور سب سے پہلے آپ کو جہادی سلیبس سرورو کرانے جا رہے ہیں یہ خبر دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے چونک جائیں گے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ دیش میں بھلا جہاد کا سلیبس کیسے اور کون پڑھا سکتا ہے دیش کے تین بڑی یونیورسٹیز یعنی علیگرد مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیا اسلامیہ اس وقت جہادی مولانا کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جسے دنیا بھر میں آتنکوادی اپنا سرمور مانتے ہیں جیہاں اس شخص کی کتابیں جو آتنکوادیوں کے لیے ہیرو ہیں ایک ایسا مولانا جو دیش سے اوپر مذہب کو مانتا تھا اس مولانا کا نام ہے ابوالالا مودودی اس جہادی سلیبس کی ایک ایک پرت آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کیسے دیش کی نئی پیڑی کو پڑھائی جا رہا ہے جہاد کا زہریلہ سبا جس کا چیلا تھا بغدادی جسے اسطاد مانتا ہے تالیبان جس کے بتائیں جہادی راستے پر چلتا ہے ہماس دنیا بھر میں جہاد کے نام پر انسانیت کا قتل کرنے والے آتنکیوں کے دماغ بس ایک ہی شخص کا زہر بھرا ہوا ہے ابوالالا مودودی اسی ابوالالا مودودی کے جہادی زہر کو سیکولر بھارت کی یونیورسٹیز میں خلیام پڑھایا جا رہا ہے دیش کی نئی پیڑی کے اندر بھرا جا رہا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی جامیا ملیا اسلامیا یونیورسٹی میں کسی نہ کسی شکل میں مولانا ابوالالا مودودی کا جہادی ساہتے پڑھایا جاتا ہے یہ سلسلہ سالوں سے جاری ہے اور سالوں تک جاری رہتا اگر دیش کی بڑے شکشہ ویدو نے پی ایم مودودی کو سیدھا پتر نہ لکھا ہوتا ان یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہے کتھج جہادی سیبس کے خلاف اگر انہوں نے آواز نہ اٹھائی ہوتی وہ کہتے اسلام سر و پر اسلام جو ہے کونسٹیچوشن سے اوپر ہے چلی ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی اگر اسلام کا میسیج پر اسلام کا جو میسیج ہے مودودی بہت پشت شبتوں میں کہتے ہیں اور یہ پرانے اسلام سے جب سے شروع آیا یہ میسیج کور ہے اس کا کہ ساری پرتوی پر ہر کونے پر اسلام کی حکومت آنی ہے شریعہ لانا ہے اور مسلمانوں کو کسی اور اندیش کی سماج کی حکومت سوکار نہیں کرنی اسلام ہیتھ ہوپا جانا ہے پورے پلانٹ پر وہ خود کہہ رہے ہیں ایک دو دس پندرہ دیش سے ہمارا کچھ نہیں بننے والا we want the whole earth we want the whole planet یہ مودودی کا بھی کہنا ہے تو جب یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں اور کافروں کا خاتمہ کرنے کی بات کی یہ war never ending ہے تو کیسے ایسا پڑھایا جا سکتا ہے وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ ان بڑی یونیورسٹیز ہزار انچھات اور ان کے ہاتھوں میں مولانا ابول آلہ مودودی کا جہادی ساہد دعویہ سیدھے سیدھے کٹرپنت اور آتنگ کو بڑھاوا دینے کا تھا تو نیوز نیشن اس پورے ماملے کی تحت تک جانے کی تھانے جہاد کا سلیبس جب نیوز نیشن رپورٹر علیگر مسلم یونیورسٹی پہنچے تو پتہ چلا کہ ایم یو کے اسلامی سٹڈی کے کورس میں ایم اے کا سلیبس جہادی مولانا ابول آلہ مودودی سے بھرا پڑا ہے ایم اے اسلامی سٹڈیز کی یونٹ ون میں مودودی کی زندگی کو سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے یونٹ ٹو میں ساف ساف مودودی کے اسلامی راشت بنانے اور جہاد کے کونسپٹ پر کتابیں بھی ہیں اور یونٹ ٹیم میں اسلامیک جدد پر مولانا ابول آلہ مودودی کے پربھاک سے جڑے سہت تشامل ہیں اتنا ہی نہیں شاتروں کو جو کتابیں رکمنٹ کی گئیں مولانا ابول آلہ مودودی کی ہی کتابیں ہیں دیش کی اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایک جہادی مولانا کا سبق کیوں پڑھائے جا رہا ہے مولانا ابول آلہ مودودی کو ایمیو میں کیوں پڑھائے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم ایمیو کے پروفیسر سے بھی ملیں شرارت پر ممنی ہے اور اس طرح کی سیکلر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اور کنٹری میں ایسا نہیں ہونے چاہیے ہر آدمی کو آدادی ہے ہماری آدادی اس وقت ختم ہوتی ہے جہاں سے آپ کی ناکشت رہو ہوتی ہے اگر ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں تب آپ شکایت کر سکتے ہیں ہم کیا کریں کیا کھائیں کیا پہنیں کیا پڑھیں یہ ہماری آدادی ہے اس پر کیسے کوئی پابندی لگا جائے سکتی ہے اور اسٹیڈی تو ہر طرح کی ہونی چاہیے یہ وہی آلیگڑ مسلم انورسٹی ہے جہاں ہزبول آتنکی برحان بانی کی موت پر نماز پڑھی گئی تھی یہ وہی انورسٹی ہے جس کے چھاتر منانا بانی بندوں پر اٹھا کر آتنکی اور دیش کا دشمن بن گیا تھا یہ وہی ایمیو ہے جہنارسی کے بیروت کے نام پر پولیس والوں پر پتھر بڑھ سائے گئے تھے تو کیا یہ انماد یہ کٹرپنت اور آتنک مولانا ابول آلہ مودودی کے جہادی سلیبس سے پیدا ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو اس جہادی مولانا کے آتنکی پارٹ کو آج تک روکا کیوں نہیں گیا ٹیم نیوز نیشن